ایک صلوات پڑھو با لوگ رضا علیہ السلام میم برتے بیٹھن وہ ابت شاہ انہوں میں رو دیکھ کہا میں رو دیکھ اچھا اچھا میں اس سرکار دعلم کھڑے میسہ شاہ کو سکیاں بھتری جہاں لام اے عزت مقام دے وہ ابت شاہ میرے انہوں نے نراب بیٹھا ہوئی داجہان بیٹھا ہوئی میرا بھیرا ہے میرے مجبوری ہے میں ہک پا رہے ہیں بیوان کے مجلس پڑھنے اگر اجانبت ہوئے تو مجلس میں پوری پڑھنے اللہ دی اٹھوی حجت والا تے میرا اٹھوائی مام ممبر تے بیٹھن اصحابہ آبابانال میوے گفت گوہن ممبر تے موجودین اصحابہ آبابانال میوے گفت گوہن ہک بندے دربار ایک قدم رکھے اللہ دی اٹھوی حجت مخاطب تھی تیری بارگاہ حاضر تھی ہاں ہاں تھوارے کول پننہ نہیں یقیناً جیڑا تھوارے دروازے تے ہیک دفعہ پن گھننے اتنا دے دے ہوئے جو پوری زندگی ہوں بندے کو ڈودے دروازے تے ونڈہ دی لوڑی نہیں سرکار میں اربانی کرو تھا ہاری بارگاہ حاضر تھی آج میں کوئی اتنا دے ہو جو پوری زندگی بہت دروازے تے میں کوئی ونڈہ دی ضرورت ہی نپو ہوئے اللہ دی اٹھوی حجت این بندے تو مخاطب تھی کیا دن آج وال وال کال والا میں جو منگ سے میں عطا کرے سا ہونے میں دیکھ سا کہیں دے کہیں دے گھنے حاضر تھی بڑا عقیدی اللہ بندہ امام دے قدمہ دے بوسا گن کیا دے سائیں آج تھوارے درباری چو میں خالی بنینا کوئی نہیں ولا منگر آمنا کوئی نہیں ولا کہیں دے گھو ہاتھ تراث کرنا کوئی نہیں میں اربانی کرو میں کوئی دے ہو تے آج دے ہو اتنا دے ہو جو قیامت تک وقت میری نسل دا کوئی بندہ کہیں دے گھو ہاتھ پھیراوے نہیں دو علمہ دے درمیان کھڑا جے لے سائد دے فکر موقن اللہ دی اٹھوی حجت سائد تو نگاہ چاہیے این بندے دے مخادر تھی کیا دنوان وہ فرانی چون ڈٹ میں رغا دی نالائن پہ گھار گی نمان تیرے نسلہ آباد ہوئے ای آئی لیا ای آئی لیا بڑی مہربان ہون پر آگئے نابر تھی تیرے نسلہ بولو آباد ہوئے امام دی نالائن چاہیے کہ مولوی دی نالائن نہیں اللہ دی اٹھوی حجت دی نالائن کوئی میں اے آن نالائن سفر کریں دا جمنا نے پاس راگی دیویں دا کوئی تاجے راگا پہے جننا معروف کرسی توجہ ہوئی ہے کوئی راگ جن دے ہاتھ تھی چودہ اٹھان دی مہار اٹھ خالی نہیں صندوقان دے بھرے ہوئے والا صندوق عام چیزنا ہیرے جوائرات نال بھرے ہوئے چودہ اٹھان دی مہار اندے ہاتھ تھی ممبر دی کسا میں جنہ اندہ آمنا سامنا تھا ہے نا معروف کرکین دا مخاطب تھی کیا دے ارسا کیلی شہاں نالائن وہ آنکھا نالائن میں دیکھ سا کڑے توجہ جب جنہ آنکھ سنا نالائن معروف کرکین دا مخاطب تھی کیا دے کملہ ایدھ سا نالائن کو ہاں نالائن دے خدا گواہ جلائن دے فکر مکرم مسکران آئیں دے مخاطب تھی کیا دے تے کو پتہ جو کونی نالائن ہے کہنی خدا جب بے دار تھی دیکھو پتہ جو نہیں نالائن ہے کہنی وہ آنکھے دسا کہنی نالائن وہ آنکھے اللہ دی اٹھویں حجت دی بارگاہ سوال کی تین کہ سرکار نالائن میں کو بھائی جان عطا کی تھی بہت بڑا تاجرہ اٹھ خانلی نائن بھائی جان اٹھا تے صدوق والا صدوق خانلی نائن ہیر جواہ راتنا بھرے ہوئے معروف کرکین دا مخاطب تھی کیا دے اپنے آپ کو آدھے با آج فعودہ ہی تھائیں کا جے اگر سعودہ تھی پیا تیکو تجارت کران دی غرور آتی کوئی تھا ایڈ مخاطب دی کیا دے ایڈ سا کیا سعودہ کرنے میرے نا وہاں کھے وہ کی میں وہاں کھے یار ای میں ہے جیڑی نالائن ہے نا تیڑے کو لوگ اگر میں قیمت ادا کران دے آمان میں آدھا کاری نہیں سنگا کیوں اگر تراغو لاؤں ہیکت پلڑے دیوی تو نالائن رکھ تے پو بائی پلڑے دیوی میں پوری کائنات دی زار دولت رکھ دے وا زار دولت خوٹ ویسی نالائن دا وزن برابر نہیں ہو سنگا میں ہر بانی کار میں دوتے ایسان کار ای چوڑا اٹھ دے نا اٹھ خالی نہیں اٹھے صدوق کے صدوق خالی نہیں ہیرے جواہ راتنا بھرے ہوئے میں ہر بانی کار ای چوڑا اٹھا دی مہار میں تیرے ہاتھ رکھ دا اللہ دی اٹھوی ہو جاتی نالائن تو میں دے ہاتھ رکھ تو آپڑا سفر کر میں آپڑا سفر کرے ای آئی ای آئی یہ بندہ ایگا مخادبی کیا دے ہوتا ٹھیک ہے لیکن میں کو گھاٹا بہوئے میں کو گھاٹا بہوئے وہاں ہے کہ میں ہر بانی کار تیرہ ایسان ہی ہو سی میرے اچھا ہوا کہ چلو ٹھیک ہے منت سماجت کی تو نے سودہ تائے تھی گیا اللہ دی اٹھوی ہو جاتی نالائن پہلے چمیئے ہانا لئیئے ہانا اللہ کے معروف کر خیدے ہاتھ رکھیئے چونہ اتھان دی مہار جیڑے ہیرے جواہ راتنا بھرے ہوئے آئیں جیڑا اونا مہار اندے ہاتھ تھی ائیے مدینہ دو موکر کیا دے مولا تیرہ وادہ پورا تھی گئے اتنا ڈیتی قیامت تک میں نے نسل دا کوئی بندہ کہے دے تو ہاتھ در آگی کہیں دے ابو بولو ہاتھ در آگ نکرے نالائن اوتا اللہ ہی بتا آنا ایہاں نال اللہ بسایا اینچہ رکھیئے بولو جیڑے زبان رکھ دے نو دا بولو یہ اینچہ رکھیئے سیرتے سیرتے رکھے اللہ دی اٹھویں حجہ دی بارگاہ چاہا گئے امام بیٹھا ہاں ممبر تے معروف کر خیدر بار اچھ قدم رکھائے اللہ دی اٹھویں حجہ دیں دو مخادرتی کیا دے ہیں معروف کر خیدر آج سعودہ گھاٹے جنے کی تھی ودا خدا گواہے امام دے قدمہ دے بوسا گن کے آدھے سردار تیڑی ولایت امام مدکہ سمی جیڑا نفع میں کو آج ملے میں کو قیامت تک ملنے ہی کوئی نہیں میں کو قیامت تک بولو ملنے ہی کوئی نہیں چونہ سال پورا امام رضا دی جو تھی اس سیرتے رکھیئے تے رکھیئے ہی سی جو مڑی لہائی بھی نہیں سی تب جو ہی کوئی نہیں ہے چودہ سال امام دے دروازے تے نو کر رہے ہیں پیشانی چوکٹ جو کہی رہے ہیں اگر اجابت نہیں ہوتے میں ایک جملے چڑھ سا چاہا امام دی نالائن جو سارتے رکھیئے اس والا مقام کیڑا بن گیا مقام بولو کیڑا بن گیا چودہ سال امام دی جو تھی سارتے رکھیئے چودہ سال پورے گا وقت گزردہ پہ ایک ڈی امام ہے ان کو نئے دربارج بیٹھا کچھ بندے آ جائے دربارج قدم رکھنے معروف کر کھیں پوچھے کیوں میں آئے بھے انہیں کہیار آئیں ہیں دریا دھا لیا دے دریا تے آئیں ہیں ونیوں جو امام کو لوں کوئی وزیفہ لکھا گی نو دھا تا سمجھے دے بھے نا ہونی لگی کھڑی ہے ہا تے ویسوں ون کے امام دا وزیفہ پڑ کے دسے سوں امید دریا ہٹ ویسی اس وجہ تے آئیں معروف کر کھیں تو مخاطب تھی کیا دے چھے گھبراو نہیں پرشاند تھے لگے ونجو لگے ونجو واپس امام میرا گھر ہی کو نا کو تکلیف نہ دے جتاں ڈھان لگی آن دیا اُتھا ہی خار ونجو دریا کو میرے سر دا واسطہ دے دریا کو میرے سر دا واسطہ دے میں وعدہ کرے نا دریا ہٹ ویسی ترپے دریا دے کنارے تے آئے معروف کر کھیں دے سر دا واسطہ دیتا دریا ہٹ گیا کئی میل پچھا ہٹ گیا انا دے مکان بچ گئے فصلات بچ گئے لوگاں حکمہ کو آتا جلدے ہیں اُساروں تے بڑا حسان کیتے ہیں کچھ توفیت آئے گھنجے لوگ جلد کے معروف کر کھیں دیبارگاچ پیش کرے رہے ہیں آج انا دربارج کا دم رکھے آج ان اللہ دی اٹھویں حجت بیٹھیے تے معروف کر کھیں گیا ہویا انا دربارج کا دم رکھے مولا فرمائے کئی میں آئے وے ایک کئی میں اتھوارے سارے دسان کی تے توجہ ہی یہ کوئی نا سارے دسان دی خاطر کئی میں ہی پھر کئی میں آئے وے امام تجان دہا ہی میں ہی یہ کوئی نا ہک علی این اللہ نہیں چودہ این اللہ توجہ ہی یہ کوئی نا میں کہ ہک علی این اللہ نہیں چودہ این اللہ انہاں کھ سہیں پچھلے دیوارا آئے ہیں دریاء ڈھالے یاں دہا تُساں آوے کونہ تُساں نوکر بیٹھا معروف کرخی اُکواکہ زیتوں آنکھے ونجو دریاء کو میرے ساردہ واسطہ دیو دریاء ہٹ ویسی مولو فرمائیتے ہو یا کیا آدم سرکار تھواری امام مدقصہ میں اساں واسطہ دین دے گئے ہیں پتہ لگ دہا جو ڈھا لگی بھی کوئی نہیں پڑھا جا میرے آجی پتہ ہی میں لگ دہا جو ڈھا لگی بھی کوئی نہیں مولو فرمائیتے ہو یا اچھا تُساں گئے تھا ہی باؤ ایک نوکر کو آتھا نوان معروف کرخی کو سالا معروف کرخی دربار اس کا دم رکھائے اللہ دی اٹویں حجت معروف کرخی دو مخادب تھی کہا دے معروف کرخی ایدھ سا اگر میں نہ ہوں وہاں آج کل بڑے موجود پیاں دکھائیں اور میں دے دا کہہ دے کہہ دے میرے امام رضا دے محبت ہے جنہ میرے امام ماں کہنا میں نہ ہوں آج کل بڑے موجود پیاں دکھائیں امام دے قدم اندہ بہت سا گن کیا دے تواری امام مد دکھائیں موجود نا پیاں دکھائیں دا دے دا پیاں ہمیں چودہ سال جوتا ہے رضا دے جوتے سیرتے بد دی ہوا کھوپڑی دی کھوپڑی رہی ہے یا کاشی پڑھنے پہ یہ جو کوئی ہے ہوا کھوپڑی دی کھوپڑی رہی ہے کوئی پلے پیئے یا کوئی جنہ امام دے دروائے دے نوکر کائنات دیا مشکلہ حل کر سنگ دے اون امام دے سکی بھیر کم دیا پہاڑے جو رول کے مرگ اللہ تواری عبادت قبول کرے میں کہ اون امام دی سکی بھیر کم دیا پہاڑے جو رول کے مرگ گئی یہ تک بھراد خطان دے رہن بی بی کو تسلی رہی ہے بھراد خطان نے جب بند تھی گئے نا تے بھراد کیتا اس حجر مجبور اتا آئیے جتا نانے دی کبر ہے لفت سنہا سمجھا تا ملک مجبور کونی جڑا قدر کرے سنانے دی کبر کو گلہ کیا دے نانا مدے حق کی دعا کرے میں کوئی بھراد حجر کھا گی میں بھراد کو ملن پہ ویندیاں بھراد ملن دنا میں کائنات دے نبی دی کبر حل گئی کمر تک بہ رہن سارتے بوسرے کیا دن ویند غرور منہ نا کریں دا اگے ہک دے سفرہ کو میں کبر اچھ روندہ ہوتا آفرین بھئی آفرین بھئی اللہ تھر عبادت قبول کرے اگے ہک دے سفرہ کو میں کبر اچھ روندہ ہوتا خدا گواہیں تے میری سین شری آپ ناکت سوار ہک دے عیفہ دے نا کم دے پہاڑ اندر سفر کر دیا دیئے تے کہیں کہوے لے خورسان دے مو کر کے ہکو لاغا کیا رضا تے کو ملن پہ یا دیا دعا مانگ شالہ تے کو مل دے تہی میں آدھرانا میری سین دا اپنا نصیب جے تک سفر سوکھے ہیں سوکھے ہیں بی بی سواری تے کیتے کنو کم دے پہاڑ اندہ سفر شروع تھے دے ماتم کرے دیا دیئے بی بی پوچھے ہیں دے کیوں رون دی میری رضا دو تخیرے ہیں میری دے دکھنا ہر اکھ دا وہ جاری تھی گئی ہے خدا کہوے جنا بی بی پوچھے ہیں میری رضا دو تخیرے ہیں سفر دے پاندھ تٹ گئے ہیں گلج بئی پا کیا دیئے رضا دو خیرے ہیں پہاڑ اندہ سفر یہ آگئے تے سواری بھی مر گئے ہیں اگلے تھڑا سابر کیا دیئے کنو دے پہاڑ اندہ سفر جانے غریب اور غربہ دے بھیند جانے بس ہکا دعا مانگ شالہ میں کو رضا جیندہ مل ہو گئے آفرین بھائی آفرین بھائی اللہ تعالی عبادت قبول کرے شالہ میں کو رضا جیندہ مل ہو گئے بی بی سفر کریں دیا دیئے اے ہے ساڑے کچھ دے بزرگ گا کردہ اتنا کوئی نہیں میرے کل ہونی بیجن کتاب موجود ہے پتہ نہیں میرے آپ نے پتا دے سنگامو شوا سفر دائے کبلہ سید اللہ شاہ دائے جائے مرہوم دائی ہے یہ سواب انہاں ہو سا لگ ایسے اگر تیری سمجھ جا گیا میں کوئی گا پڑھنا نہ پوسی انہاں لکھائے امام دی بھیر امام دی پوتی امام دی تھی جتہیں بی بی کو پیاس لگے مدینہ دو موچہ کریا تے ہی کو لگا کیا نانا میں بہت تفیر انہاں لکھائے بی بی دے فکر مکنہ ایک پردہ لگے جائے پردے دے اندروں ہی کا ہاتھ بہر آوے میں رو ریکھیں جائے پردے دے اندروں ہی کا ہاتھ بہر آوے جائے ہاتھ تے تھڑا جام پانی دہووے تے پردے دے اندروں دکھا جیاں وینڈ آوے تھڑا پانی پی وطان تے والا بھیرا جیندہ نیوی مہتر آفرین بھائی آفرین بھائی اللہ پر عبادت کو بھول کریں وطان تے والا بھیرا جیندہ منجنوکران کو یوبانی تھڑا پانی پی وطان تے والا سفر لکھا ربھیرا جیندہ نیوی مہتر بی بھی سفر کریں دی آن دیئے آچانک بی بھی دیتھائے پھک گرانی جڑا ٹردہ آن دے دئی دے سامنے آ کڑے ہاتھ بان کے آدھے پردہ دارو پڑے منت کریں نا اے راہ چھوڑ دیو اے راہ چھوڑ دیو بی بھی تھڑا سا بھار کے آدھے کی مجبوری آئی آدھے تو سائیں وے پردہ دار اتھا ایک جنگل دا شیر رہ دائے جیڑا مسافرہ پہ حملے کرن دائے کوئی تا بیٹھا اسے سمجھنے اللہ بی بھی سوال کی تا ایدھا سا تے کو کجھ نہیں آدھا جنہ بی بھی آکھے نا تے کو کجھ نہیں آدھا تھڑا سا بھار کے آدھے ہیں پردہ دار میں کوئی بھی وارسا بی بھی آدھے تیرے کون وارس ان دیکھ کے آدھے پردہ دار میں کوئی ہکی گال دا جواب دے نجف علی کو جان دی بی بھی آدھے ہوتا میرا امام ہے آدھے جنہ شیر حملہ کرن لگے میں علی دا واسطہ دے نہ روک کند کرویں دے اونہ لے بی بھی تھڑا سا بھار کے آدھے تیرے گھبرانی سفر کریں دیا جن نجف علی کو جان دے میرے رضا کو بھی جان آخرین بھائی آخرین بھائی اللہ تھوڑی بادت خبور بھیڑ کم تو پچونجہ میل حال دور ہی پند راندہ یعنو بھرا کو زہر مل گئی یقین کرائے جلہ زہر ملی ایسی میں بسترتے بھی تڑک دہا زہر دا ڈکھ نیس کہیں کہیں گے لے ہکو لاغا کے آپ پند تیڑے ہی کہوں پھائے زہر میں کوئی کھا امام دے خبر کمدے شہریت پہنچی ہے کمدیا لوگاں کالے کپڑے بائن کالے لم لائنے ہی رہا دے وائن کریں لے والے آئیں جو بی بی کوندے نیڑے آگئی بی بی آدیا دہی لگی وانی تو پتہ گاری تھا کوئی موسا بین خضرے جیے جلہ دہی کمی چاہیے دے آگئے پتہ گی دا ایک کیڑا ملورا ہار کہیں دے کالے کپڑے آئیں ایک بہے دے گال لگے ہوئے آئیں دے سارے ہکو وائل کریں دے آئیں نا ہائے رضا ہے غریبی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی ممبر دے کل سامنے جلائیں یہ وائن دے سنیں آت بان کیا دیا میں کل سو کیا ہی شہر دا سردار مارائی اے آدھن پردہ دار پتہ نہیں تو کتھو دیول دیئے چھڑائے تو در سردار نا اللہ دے پوری کہنا در سردار جہ دا نار رضا ہاں موسا کازم دا پوتر آج تری جا دیئے اوکو زہر مل گئی ممبر دے کل سامنے جلائیں ظاہر دے ملن دنا مہد دے تا بی بی دے زفاں ڈٹھی آن دیئے یہ زمین تے جھنئے جلائیں اور تا تلیاں ملیاں جلائیں غاجتو بھاکا دے ماتم کر کے آدھن ملسا جے گھروں نے وزے وے اندھی بھیڑ تیرے شارت بار ہوئی بی دھیر آفرین بھائی آفرین بھائی اللہ تھاری بادت کبول کر نزا دی بھیڑ دنام اے ملسا دے منات لاؤ کالے کپڑے لاچھوڑو رنگ برنگے کپڑے پاؤ جو بھیرا دی ماؤت بھیڑ بردائت نہ کر سنسی ممبر دی کل سمیں اور تا دیاں جلدی کار مکان دیوارے سا گئی ہے ہاتھ بن گیا دے مدفاری منات کرے ناؤ دے سامنے بھیرا دی ماؤتنا نہیں چاونا یہ دے جلدی کرو پرتیاں لے محمد تیار کرو ممبر دی کل سمیں اور تا چھتا دے چار کے بھیڑی محمد تے پھولا دی بارش کرے دیاں ان کی ترے بیٹے لے آکا جا رہا دی بھیڑ دے چنگ نظیبا تو کن دے چھتا دے چھتا دے چھتا دے پھولا دی بارش کرے دیاں میں قربان علی دی دیا لیا تونج دے شام دے بہاری چاہیے کمینیاتا چھتا دے چار کے پھتر وار کے آدھی ایل ود لے گینو علی دی دی آگئی آفرین بھئی آفرین بھئی اللہ تو ہر عبادت قبول کرے آخری بہین بی بی کو کم مجھ گھننا ہے ستارہ دی بی بی مہمان رہی ہے اور تا جی لا ملانا میں ناچا جی درواوے تے کھڑ ونینا رضا کو مکانا دے میں نا جلا بی بی کو مل کے ونینا وات کہیں کہو لے دی دموں ڈالا گیا آکھیں رونتی آنکھیں گجیا نہیں رہا دیا بہاں میں تمہیں اجڑ گئیا ممبر دی کلزہ میں جلا ستارہ دیتا ایک دور دی وزدی عورت ہے جی دینا چار سالہ دی بچی ہے لگے لگے بچیات بن گیا دیا یا ماں مدینہ جلوا جل کر رہا دیا میری خمکانڈ ہوا مادیا ملالال مدینہ ممبر دی کلزہ میں جل کر رہا دی مکانڈ سون ممبر دی کلزہ میں بچی چوب کر کے لگیئے جنہ موزہ دے گھر قدم رکھے لے بچی دی رنگ برنگیاں کپڑیاں دا لگا پئیئے ماتن کار کے آدھی اممہ مرے لگا پاہل جنڈے کپڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ممبر دی کلزہ میں لگ ہر کھن سنے جو غریب دی بیڑ سنے ہی میں کہنے سنے ممبر دی کلزہ میں جل کر رہا دے گھر لگا بچی دو بھئی ودھا گیا دیا بچہ میں کون ازاد کو کے رہے دار ہوایا ہے بچی ماں تنکار گیا دیا پردہ دار پتہ نہیں تو کٹھو دی وز دیئے سنا اٹھوائی ماں مجھے دنا رغا آج ستار ودیئے اون رغا کو زہر مل گئیے میں اممہ کو آدھی رہیاں مدینے جلوہا جلو کر رہا دیا بھیڑی کو پرچا ہوا جلو بھیڑی جلا میں بی 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 ودھا گیا جلو میں کو پرچا ہوا میں غریب دی بھیڑا